موسیقی 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 پیار دے پیو جگو شہید رانی دیں دی مانو اجیو جے کو آئے صوبائیت بھی ودھی ہے تمام عمران خان بھی سپورڈ نہ کئی کرائیسز میں سنجی سپورڈ نہ کئی ہانے ایڑا عمران خان جا بیانت بہریاڑی سنجا مانو حکومت تھا کرن انٹیریر سنجا مانو حکومت تھا کرن کراچی کے جے کو آئی ڈیولممنٹ نہ ہیں کچھ بھی نہ ہیں انہیں صد نفرت ودیوں سائیں ہو چاہے یو ہو ہو نفرت ودھائے پہ ہو ہو بدھائے پہ ہو تو ماں پرائیم منسٹر پنجاب جو آیا پاکستان جو نہ آیا ہن جے کو پاہ جو ڈیول پرسنلیٹی دیکھا ریا کراچی وارن کے بلکہ سجے سندھ جی عوام کے کراچی آئیو کڑھا وائدہ کئیس یارہ سو بلین کتھے گیا ہو پیکیجز ایندہ الگ ساں کتھے گیا میں نے بیوکوف تھائین جو بکو تریکہ تاچھا سمدہ تا سندھی مانو ایڈو بیوکوفا یا سندھ حکومت ایڈی بیوکوفا جو چندہ یارہ سو بلین ڈیول پاسا چپڑی کرے ہوئی رہندہ سیں اوڈی مل مرادلی شاہ صاحب چاہے ہو تو بابا ہے جی کہ گال کیو کرے اٹھ سو بلین تو آلڈی دی ماں سکیمو آناؤنس کرے ہوئے ہیں ہے جو پرانو پیسوہ جی میں سی پیک جا پیسا مجھاورٹی لگا پیان ہون سا فاہا کہ کو تعلق نکا گال لگو تھوڑو چلو بچیا سی چھا ٹے سو بلین جے پیکٹ سا بہی ہونے چو سہیں منی آنو سہیں پوچھے ہیں بھی ٹھیکا ہے سندھ جو پانجو پیسوہ ہے پیسوہ ٹے سو بلین اساڈیوں پیا وری کراچی جیو ہم خوشتید بچا ٹے سو بلین مگو نڈوما ہوں تو کو نے آسان کے دے پی آہ وفاق کی سرکار جدے پناہ کھولیا سنیے بیٹھا سوں تو انہیں میں جے کو آسو تانجا ٹے سو بلین ماں میجر جے کو پیسوہ ہو پبلک پرائیٹ پارٹنرشپس جوہا جگو سندھ حکومت کرے پئی بین شو بن میں سبند ساگڑ رہل سہل پیسو تانجو آہ چائنیز سوفٹ لونز این چائنیز ہل پاس آنکے مجل بچے ہل تانجا فائیف پرسنٹ آف دے الیون بلین گھنہ تین دا وہ پنج پرسنٹ وفاق اسان دے تھوڑوں کا ہوا سو نفرت پہلائے پہ انہیں سہیں چائے تو پانڈ چائے تو تو ماں تانکے روارین دم ماں تانکے آہ رڑیوں کرائیں دم پر ہو ایکچولی چائے ہو اس ماں سمجھا تو عوام لا چائے ہو اس ہے یہ ہو نا چائے ہو تو ماں لیڈرن کے رولائیں دم ہے عوام کے رولائے پہ غریب مسکن مارن کے رولائے پہ ہو پر انہیں کہا آگا میں بھی حق سو بات سٹھ روپے جو چھاتے ہو سرے ون سکسٹی ٹو بل انہیں جو بھی تعلان عمران خان صاحب کراچی میں کرے ہو وہ بھی تعلان کو جنتے ہو انہیں کہا کوٹ ٹو ففٹی بلین جو وائدوں کے اسان ساتھ ماں اڈھائی سو بلین تہاں جا تاں کے واپس کنم جے کہ تاں جو شہرہ اوہے کتے ہویا ہاں سر انہیں جو چھاتے ہو انہیں جو بھی تکو جنتے ہو غائب کور تے کور آسر تے آسرو آئی ہانے تو بس سال آسرا سر ہنہ کرائیسز میں جے کو بارش ہوں تھی ہوں سب کچھ جو سندھ کے ٹارگٹ کے سندھ ناکام آئے سندھ ناکام وائی آئے کوٹ ڈیلیورنس نہ آئے بارشن میں تباہی دیا کرپشن جے حوالے سان سندھ کے تہاں کے لگے تو سندھ حکومت جے خلاف سازش تے دی سازشنے پر سازشوں تھے ان کیوں وہاں کے فیل کرن جو طریقوں آئی ہوتاں کے فیل کرن جی فل کوشش آ تہاں جے وفاق جو کماد پانجے سوبن جی مدد کے ہو انہیں جے برے ٹائم میں انہیں ساں گڑ بھی ہو جی پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھی بہت دار یارہ میں جنہیں سیلاب آیا انہیں سیلابان میں وطن کا دنوں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سندھی مانوں کے تو ہن جو گزاروں تھی اساں پانجے لونز کینسل کیا ماف کیا انٹرس ریٹس ختم کرے شریعہ صاحب انہ اللہ ہاں نے وفاق چھاکے ہو تو ہو چاہیں نہیں ہو تھا انہیں پاس سندھ کے ایک فیلڈ سٹیٹ کن پر اسی نہ تھینا سوں اساں پانجے پیرنٹ بھیندہ سوں انشاءاللہ پنجاب کا بہتر ورکنگ کیوں پہ بہتر ورکنگ کرے لکھائیے پر ہے نا صریح صورتحال میں اگر کرائیسز ودھے تو اگر کنفرنٹیشن ودھے پیپلز پارٹی استیفہ نہیں سکیے تھی سندھ حکومت چھڑے سکیے تھی یہ استیفہ جنگی سر وہ ساں ٹیلی فون لائن تے سینئر انکپرسن سینئر جنرلسٹ ریحام خان صاحب آپ نے میرے ساتھ ٹیلی فون لائن کیا دیکھ رہی ہے گرفتاریاں ہوئی ہیں اور شہباز شریف کو گرفتار کلی ہے یہ وکٹمائزیشن ہے آپوزیشن کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے کیا کہیں گے دیکھیں میر صاحب میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ قوم کے لیے خوش خبری ہے اور یہ جو ہماری پی ڈی ایم اب بنی ہے یہ اس میں ایک نئی روپ خونگ دے گی میرا خیال ہے کہ بڑی بے وکوف اور احمقانہ حرکت کی ہے لیکن اس حکومت سے ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کل ہاری مارے تو شہباز شریف کا ارسٹ کرنا جو بھی ایسے اناثر تھے جو کہ سوچ رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ یہ نو ایک بہت ایکسٹریم کہا جاتا ہے کہ میہ نواز شریف اور مریب نواز شریف کی جو لائن ہے وہ بڑی ایکسٹریم ہے تو وہ لوگ جو کہ were sitting on the fence ابھی decided نہیں تھے شہباز شریف کے گرفتاری کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ ان کے ساتھ اچھا friendly مفامت کا جو رویہ ہے وہ اختیار نہیں کیا جا سکتا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی ایک بہت ہی ملت ٹیکٹک ہے حکومت کا اور یہ جو نیازی اور نیاب گٹس جوڑ ہے وہ اتنا آیاں ہو گیا ہے کیونکہ دیکھیں نا جہاں آپ کے پاس کسی کی نوے کمپنیاں اور ایک سو تیس فرانچائزز نظر آتی ہیں تو ان کے آپ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ٹائپوس سے بھرے ہوئے ایک سٹیٹمنٹ پہ آپ کہتے ہیں جی میں مطمئن ہوں اور شہباز شریف کی ناوہ آشیانہ کے انویسٹیگیشن کے بعد مطمئن ہوتے ہیں تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت مطمئن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام پولیٹیکل اپوننٹس کو جیلوں میں ڈالنا دیں تمام کے گھروں کے بیٹیاں بہویں مائیں بہنیں یہاں تک کہ پولیٹیکل اپوننٹس سو چھوڑے وہ جو کہ جو ڈیشری ایک پوزیٹیو ایمپیک دینا چاہتے ہیں خواتین کو گھسی بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کی ضرورت تھی اب اور جوش اور جذبہ آئے گا اس مہم میں اور میرا خوال ہے کہ جو مجھے concern تھا کہ شاید لوگ back نہ کریں اب مجھے نکا ہے اس عمر کی وجہ سے زیادہ backing ملے گی سب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ کسی کی عزت محفوظ نہیں اور یہ ایک political vendetta ہے یہ ایک سیاسی انتقام ہے یہ کوئی احتساب نہیں احتساب کے نام پہ ایک مزاق ہے صحیح نواب صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے موٹالپور صاحب کے کوئی سیاسی جماعت اب نکل نہیں سکے گی یہ دس گیارہ جماعتیں ابھی متحد ہیں اور جب تک نہیں چھوڑیں گی جب تک یہ حکومت گھر نہ جائے استیفانہ دیں دیکھیں مولانا صاحب کی اوپر جو انہوں نے یہ اٹیک کرنے کی کوشش کی وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ مولانا صاحب نے مولانا فضل رحمان نے ایک بیان دیا ہے ادھر یوٹن پہ یوٹن آنے شروع ہو گئے یہ حکومت ایک دھرنا نہیں برداشت کر سکتی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ ایک سو چھوڑیس دن کا دھرنا برداشت کرنے یہ لوگ ان کے یہ جو حکومت ہے یہ بے ساکھیوں پہ کھڑی ہیں اور یہ پھٹوں سے کھڑی کی گئی ہے تو یہ ایسے ہی لڑک کھڑا رہی ہے اور خود ہی اپنے کو ویک کرتے جا رہے ہیں اپنی فرسٹریشن کا اپنی کمزوری کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابھی جو مجھے جو کنسان ہے اگلے تین مہینوں میں ایک پریکٹیکل کنسان ہے پاکستان بیپلز پارٹی جو جماعت ہے وہ جیالوں کی جماعت ہے وہ سوٹے ان کی خواتین بھی کھاتی ہیں انہوں نے بڑی جدوجہد دیکھی ہے انہوں نے بڑی سختیاں دیکھی ہیں چاہے بیگم نصرت بھٹوں ہوں یا بی بی خود ہوں یا لیڈنگ ان کی فرنٹ کی جو پولیٹیشنز ہے شریر حمانو ان میں ایک جیالے والا ایک انصر تھا اور مولانا صاحب کی جو جماعت ہیں وہ تو بڑے تف لوگ ہیں وہ تو جیلوں سے یا اس قسم کی دھمکیوں سے گھبرانے والے ہیں ہی نہیں جو مجھے اس وقت جو ٹیسٹنگ ٹائم ہے وہ آپ کی بزنس کمیونٹی ہے پنجاب میں جس کو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو کراچی میں یا جو پنجاب کا بزنس من ہے بزنس کمیونٹی ہے وہ یہ سمجھ جائے کہ ان کو بھولینگ کا ان کو دھمکیوں کا اور ان کو بہت مشکل وقت کا سامنا کرنا ہوگا لیکن اگر آج وہ نہ کھڑے ہوئے تو بھول جائے کاروبار بھول جائے کہ کاروبار آگے پاکستان میں ہو سکے گا اس وقت سب کو متحد ہونا ہے خاص طور پر کاروباری تقریب کو جو کہ میجر پی ایم ایل این کا پنجاب کا ووٹ بینک ہیں ٹھیک ہے ناو صاحب ریحان صاحبہ نے زبردست بات کی کہ پیپلز پارٹی کیونکہ ٹیسٹڈ ہے انہوں نے ہمیشہ مقابلہ کیا ہے کیا کہیں گے بجا فرمایا پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی ایسے بہت سے ڈکٹیٹرز کو فیس کیا ہم نے زیابلک کے ٹائم پر کوڑے کھائے ہم نے ایوب ٹائم کے ایوب خان کے ٹائم پر کوڑے کھائے ہم لڑتے آئے ہیں ہمارے لیڈرز نے شہدت دے دی شہید بنیدر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا شہید ظلفکارلی بھٹو صاحب کو فاسی دے کے انہوں نے شہید کر دیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان ٹیکٹک سے کوئی پاکستان پیپلز پارٹی ڈر سکتے ہیں کہ بہت بڑی بھول ہے اور جب یہ یارہ پارٹیز بارہ پارٹیز کا جب ایک دھرنا لگے گا اور جب لانگ مارچ لگے گی تو ان کی ٹانگیں کا اپنا شروع ہو جائیں گی یہ جو ہے چار دن سسٹین نہیں کر سکتے مہینہ اور سال سسٹین کریں تو بہت بڑی بات ہے اور انشاءاللہ ہم سب اپنے اسی طریقے کے ساتھ اور عظم کے ساتھ چلتے رہے تو بہت جرد عمران خان اپنے گھر بیٹھا ہوگا بڑی مہربانی آپ کی رہیم خان صاحب آپ کی بڑی مہربانی ناؤس صاحب تانی بڑی مہربانی انہیں سنگری دو اجاز اللہ حافظ